یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا فخر بڑا پرائیڈ تھا یہ لوگ اسلام اور فاؤنڈر آف اسلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامے اسلام پیش کیا اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا اچھا عمل نہیں کیا نہ ایک وقت کی نماز پڑھی نہ ایک روزہ رکھا نہ حج نہ زکاة کا موقع ملا مگر ایمان اور جہاد کے سبب اللہ پاک نے اس کو اتنا بلند مرتبہ تا فرمایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی جو ہسٹوریکل پلیس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے تاریخی کلا یہ کہاں تھا یہاں کونچی جنگ ہوئی تھی چلیں اس کا سفر شروع کرتے ہیں قلعہ خیبر کی طرف خیبر مدینہ منورہ سے ڈیٹھ سو کلومیٹر نورت ویسٹ میں ایک شہر ہے یہ بڑا فرٹائل علاقہ تھا اور یہاں اچھی کالٹی کی کھجوریں بہت زیادہ پیدا ہوتی تھیں عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا فخر بڑا پرائیڈ تھا یہ لوگ اسلام اور فاؤنڈر آف اسلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط کلے بنا رکھے تھے جن میں سے بعض کے ریمینز اب تک موجود ہیں ان میں سے آٹھ کلے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں جس میں سب سے پہلے قطیبہ نمبر دو نائم نمبر تین شک نمبر چار قموس نمبر پانچ نطارہ نمبر چھے صاب نمبر سات ستیخ اور نمبر آٹھ سلالم در حقیقت اصل میں یہ آٹھوں کلے یعنی آٹھوں فوٹ آٹھ پیلیسز کی طرح تھے ایک محل کی طرح تھے اور انہی آٹھوں کلوں کے کلیکشن کو خیبر کہا جاتا ہے جب بھی ہم خیبر کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراں غزوہ خیبر کا تصور آتا ہے اور جیسے ہی ہم غزوہ خیبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو اگلے ہی لمحے ہمارے ذہن میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کا نام بھی آ جاتا ہے کیونکہ خیبر انہوں نے ہی فتح کیا تھا تو آج ہم اسی تاریخی مقام یعنی خیبر کے قلوں پر گفتگو کریں گے ناظرین خیبر کے قلوں کا یعنی ان کے فورٹس کا ہمارے اسلامی تاریخ بالخصوص غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ڈیپ کنیکشن ہے اور کیوں نہ ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کی یہودیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی فائٹ ہوئی اور جس کے بعد یہودیوں کی عرب میں پاور بالکل ختم ہو گئی تھی تمام ہسٹورینز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سن چھے ہجری میں ہوئی تھی یا سات میں ناظرین جنگ خیبر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جنگ خندق میں جن جن کفار نے مدینے پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کی یہودی بھی تھے بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کو پلان کرنے والے اور اسے لیڈ کرنے والے تھے چنانچہ بنو نظیر کے یہودی جب مدینے سے نکالے گئے تو یہودیوں کے جو سردار خیبر چلے گئے تھے ان میں سے خویائی اور ابو رافع نے مکہ جا کر کفار قریش کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے موٹیویٹ اور تمام ٹرائبز کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلایا اور جو قبیلے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے ان کی مالی مدد کے لیے پانی کی طرح پیسے اب آیا اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودی کے یہ دونوں سردار مدینے پر جنگ خندق میں حملہ کرنے کے لیے آگئے خویائی تو جنگ قریزہ میں قتل ہو گیا اور ابو رافع کو سن چھے ہجری میں حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی ریلیکس ہو کر بیٹھے نہیں رہے بلکہ وہ بدلہ لینے کی کوشش میں لگے رہے چنانچہ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک بار دوسرا حملے کرنے کی تیاری کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے قبیلہ غطفان کو بھی رازی کر لیا قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو فائٹر قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بلکل ملی ہوئی تھی اور خیبر کے یہودی خود بھی بہت جنگجو تھے اور ساتھ ساتھ ان کے پاس پیسہ بھی بے تہاشا تھا لہذا اب قبیلہ غطفان اور خیبر کے یہودیوں کے ملنے سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور لوگوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کر دینے کا پلان بنا لیا یہی سازش وجہ بنی مسلمانوں کی قلعہ یعنی ہمارے تاریخی مقام تک آنے کی کیونکہ جب اس سازش کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کے اس حملے کو روکنے کے لیے سولہ سو صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعہ کی طرف یعنی اس کے فوٹس کی طرف روانہ ہو گئے مدینے پر حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور تین جھنڈے تیار کرائے ایک جھنڈہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور دوسرے جھنڈے کا علم بردار حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور ایک خاص جھنڈہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کے ہاتھ مبارک میں اتا فرمایا اور بلیسچ وائف میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر کے بالکل قریب اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنا سامان لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے کلے سے نکلے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا اور ایک اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلے میں پہنچا دیا اور راشن کا زخیرہ قلعہ نائم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نتات اور قموس کے قلوں میں اکھٹا کیا ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور پاورفل قلعہ قموس تھا اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں سے ایک ہزار پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلے کا حاکم تھا اور یہودیوں کو دوسرا سردار سلام بن مشکم نامی یہودی بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نقات میں فوجوں کے لے کر ڈٹا رہا وہ یہودیوں کے پاس تقریباً بیس ہزار فوج تھی جو مختلف قلوں کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی سب سے پہلے قلعہ نائم پر فائٹ ہوئی جنگ ہوئی اور بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی جس کے سپے سالار محمود بن سلمہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی مگر سخت گرمی سے ان کو بہت زیادہ پیاس لگی اور وہ قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو کنانہ بن عبل حقیق نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے اس قلعہ کو فتح کرنے میں پچاس مسلمان زخمی ہوئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا حضرت اسفد رضی اللہ عنہ بھی اسی قلعہ کو فتح کرتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہوئے ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرائے کرتے تھے جب یہودی جنگ کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا سنانچہ یہ بکری علیہ بارگاہ رسالت میں حضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامے اسلام پیش کیا انہوں نے ارس کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اللہ پاک کی طرف سے کیا عجر و ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی انہوں نے فوراں ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا پھر ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریوں میرے پاس امانت ہیں میں ان کا کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو کلے کی طرف بھیج دو اور ان کو پتھر مار دو یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو چھوٹے پتھر مار کر بھیج دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑے ہو گئے اور انتیائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ عجر حاصل کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم فرمایا اور ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری سنائی کہ اللہ پاک نے ان کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور دو ہوریں اس کو جنت میں ملیں اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا اچھا عمل نہیں کیا نہ ایک وقت کی نماز پڑی نہ ایک روزہ رکھا نہ حج نہ زکاة کا موقع ملا مگر ایمان اور جہاد کے سبب اللہ پاک نے اس کو اتنا بلند مرتبہ تا فرمایا قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے پہ بھی بہ آسانی اور بہت جلدی فتح نصیب ہوئی لیکن قلعہ قموس چونکہ بہتی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کا حفاظت کرنے والا تھا اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی مشکل ہوئی کئی روز تک یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ رات بڑی بیچینی سے گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ کل کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا کل صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے شوق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ احزاز اور شرف ہمیں مل جائے اس لیے کہ جس کو یہ جھنڈا ملے گا اس کے لیے تین بڑی خوشکبریاں ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا محب ہے دوسرا وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے اور تیسرا خیبر اس کے ہاتھ فتح ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے پڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا مل جائے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے علاوہ مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری کی تمنا نہ تھی اس طرح حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ اکرام علی مردوان بھی اس نعمت کے لیے ترس رہے تھے لیکن صبح کو اچانک یہ آواز لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے لوگوں نے ارس کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراں انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا جھنڈا جو کہ حضرت ام المؤمنین بی بی آئیشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیاہ چادر سے تیار کیا تھا حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں خدا کی قسم اگر ایک آدمی بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرک اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے ناظرین اب خیبر کے سب سے مضبوط قلعے کی فتح کا وقت قریب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کے اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب ایٹ اور پتھر اور تیرو اور تلواروں سے دیا اور قلعہ کا رئیس آزم مرحب خود بڑے روپ کے ساتھ نکلا اور بڑے غرور سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا مگر آپ نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ مرحب کا وار خالی ہو گیا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک زوردار تلوار ماری اور اتنی زور سے ماری کہ ایک ہی وار سے ذلفکار حیدری سر کو کٹتی ہوئی دانتوں تک اترائی اور مرحب زمین پر ہو کر مر گیا اور جہنم پہنچ گیا مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج مولا علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم پر ٹوٹ پڑی لیکن شیر خدا کی تلوار یعنی زلفکار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی جس سے دشمنوں کی صفوں کی صفے اُلٹ گئیں اور یہودیوں نے بڑے بڑے بہادر مرحب اسیر آمیر وغیرہ سب مر گئے ناظرین ایک بہت ہی حیرت انگیز بات کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا بھاٹک اکھار دیا اور ڈور فریم کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے یہ ڈور کا جو فریم تھا یہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ جنگ کے بعد چالیس آدمی اس کو نہ اٹھا سکے لیکن مولا علی اسے اکیلے اٹھاتے تھے اور لڑ رہے تھے مولا علی نے کمال چجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں حق اور سچ ثابت ہوا بے شک مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ و جہوالکریم اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں اور بے شک اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا اور یہ وہ عظیم فتح ہے جس سے پورے جزیرت العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا ناظرین یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے جو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ فتح خیبر سے پہلے مسلمان یہودیوں اور مشرقین کی وجہ سے بڑی پریشانی میں تھے لیکن خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد یہ صورتحال ختم ہو گئی اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی حضرت علی سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے ورحال خیبر کا قلعہ کموس بیس دن کی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا خیبر کے ان کلوں کی لڑائیوں میں نائنٹی تھری یہودی قتل ہوئے اور پندرہ مسلمان جام شہادت سے سہراب ہوئے فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نظیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے قبضے میں ہی رہنے دی جائے ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی چنانچہ جب خجوریں پک جاتی ہیں اور تیار ہو جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیجتے وہ خجوریں اور اناجوں کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہو وہ لے لو یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صلاح فرمائی کہ یہودی اپنا سونہ چاندی ہتیار یہ سب چیزیں مسلمان کو دے دیں گے اور جانور وغیرہ پر جو کچھ ہے وہ یہودی اپنے پاس رکھیں گے مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمان سے چھپائیں گے نہیں مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود خویائی کا وہ تھیلہ یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں وہ سونہ چاندی بھر کر لائیا تھا جب یہودیوں سے اس پر پوچھ گج ہوئی تو انہوں نے جھوڑ بولا اور کہا کہ وہ ساری کی ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلہ کہاں ہے چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو حاصل کر لیا اس کے بعد جس یہودی نے یعنی کنانہ نے حضرت محمود رضی اللہ تعالی کو پتھر گرا کر قتل کیا تھا اسے اس کے قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا گیا فتح خیبر کے بعد چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے یہودیوں کو مکمل امن و امان رطا فرمایا اور انہیں بہت نوازا مگر انہوں نے احسان کا بدلہ برائی سے دیا اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دے دی اور آپ نے ایک ہی لکمہ کھا کر پیچھے ہو گئے لیکن ایک صحابی حضرت بیشر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کافی سارا کھا لیا اور وہ زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریر لکمے سے عمر بھر تعلیم تکلیف رہی آپ نے جب یہودی سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنا جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا مگر جب حضرت بیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قساس میں زینب کو قتل کر دیا گیا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے فارغ ہوئے تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کی پیشانی چوملی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الحجرتین یعنی دو حجرتوں والوں کا لقبتہ فرمایا کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ حجرت کر کے گئے پھر حبشہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے مجاہدین کے برابر حصہ اتا فرمایا ناظرین تو یہ تھے خیبر کے قلعے جن کو مسلمانوں نے بڑی محنت سے فتح کیا فتح خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ احکامات بھی اتا فرمائے جن میں سے ایک حکم یہ تھا آپ نے حرام فرما دیا اسی طرح گھدے اور خچر کو بھی آپ نے حرام فرمایا اور انہی میں سے ایک حکم سوت سے بچنے کا بھی تھا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیق فرمائے بالخصوط سوت سے ہمیں ہمیشہ بچا کے رکھے ناظرین ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت خیال رکھے گا اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے مس ہو جائے تو دعوت اسلامی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ